آج ہم بات کرنے والے ٹی ویس ریڈر ون ٹی فائی سی سی کے بارے میں ٹوٹل ویٹ کی بات کروں اگر میں اس بائک کے تو آپ کو ٹو فائف ٹو کیجی اس کے اس میں ویٹ ملتا ہے ویٹ سیون ایٹ فائی ایم ایم کی اس میں آپ کو ون زیرو ٹو ای ایم ایم کی ملتی ہو لیند ٹو زیرو سیون ایم ایم کی اسٹریٹ ڈیزائن اس میں آپ کو مل جاتا ہے ویٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو سیون ایٹی ایم ایم کی سیٹ ہائٹ مل جاتا ہے اور اگر اس کا اون رول پرائز کی بات کروں تو میں آپ کو یہ نبیہ ہزار تین سو پینٹالیس سے لے کے ایک لہ گیارہ ہزار ایک سو نبیہ روپے تک اس کا پرائز جاتا ہے آپ کو میکسیمیم سپیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر ون آر ملنے والی ہے کرب ویٹ کی بات کر دیں ون ٹوئنٹی ٹو سے ون ٹوئنٹی تری کیجیز تک جاتا ہے اور فیول ٹائنگ کیپسٹی اس میں آپ کو ٹین لیٹرز کی ملنے والی ہے اس کے ہم انجن کی بات کریں تو اس میں سنگل سیلینڈر پور سٹوک فیول انجیکشن ایر اوئل کول سپارک اگنیشن انجن آپ کو اس میں ملنے والی جو کی بہت ہی بڑھیا ہے ٹیوب لیس ٹائر ملنے والے ہیں اگر ہم پاور کی بات کریں تو اس میں 11.38 بی ایس پہ 7500 رپی ایم اور ٹورک کی بات کریں تو 11.2 این ایم پہ آپ کو 6000 رپی ایم کا یہ ٹورک دیتی ہے اور اس میں آپ کو فرنٹ بریک ڈسک میں ملنے والے ہیں ری ایر بریک ڈرم بریک ملنے والے ہیں بہت ہی شاندار انسٹرومنٹ کنسول اس بائک میں آپ کو ملنے والے ہیں جو کی نیکسٹ جنریشن نیکسٹ لیویل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے فائیو سپیڈ گیر باکس ملنے والے ہیں اور اگر ہم اس بائک کے ڈیزائن کی بات کریں تو مطلب ایک اتنا بہت اچھے ٹائپ کا ڈیزائن دیا ہے ٹی ویس نے بہت اچھی سوپر کنڈیشن بائک نکالی کے مطلب جو بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف فرنٹ ٹائر سائز کی بات کریں تو ایٹی ہنڈرڈ سترہ کا ملنے والا ہے اور یہ ٹائر سائز کی بات کریں تو ہنڈرڈ نائنٹین سیونٹین کا آپ کو ٹائر سائز ملنے والا ہے اور بائک کیسے لگیا آپ کو مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اور اگر ہم اس کے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو اس میں آپ کو ون ایٹی ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس ملنے والا ہے جو ایک بہت اچھا ہے فرنٹ کی بات کریں تو ڈی ایر ایل کے ساتھ ایل ایڈی وغیرہ اتنا سارا ڈیزائن دیا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک جرور کرنا اور سبسکرائب کرنا